دوران حمل کیا میاں بیوی کے درمیان سیکس کرنا محفوظ ہے یا نہیں اسلام علیکم ناظرین دوران حمل سیکس کرنا محفوظ ہے یا نہیں یہ وہ سوال ہے جو اکثر شادشدہ جوڑوں کے ذہنوں میں گونجتا رہتا ہے مگر معاشرے میں اس حوالے سے رہنمائی نہ ملنے کے سبب وہ صرف سنی سنائی باتوں پر اکتفا کر لیتے ہیں اور اس حوالے سے اکثر اپنی اور اپنے ہونے والے بچے کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور علم کی دنیا ٹو کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں شکریہ یہ ویڈیو صرف ایڈوکیشن کے مقاصد کے لیے بنائی گئی ہے کوئی بھی شخص اس کا غلط مطلب نہ لے شکریہ سیکس کرنا ایک قدرتی عمر ہے اور اگر آپ کا حمل نارمل ہے تو اس صورت میں آپ کے بچے دانی اور پیٹ کے ازلات آپ کے بچے کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اس سے بچے کو کسی قسم کا بھی خطرہ لاک نہیں ہو سکتا اور اس موقع پر پڑھنے والا دباؤ بچے کے لیے خطرناک نہیں ہو سکتا کچھ صورتحال ایسی ہوتی ہیں جس دوران سیکس کرنے سے احتیاط برتنی پڑتی ہے اگر اس سے پہلے حمل جائے ہو چکا ہو تو اس صورت میں احتیاط کرنی چاہئے اگر آپ اس سے پہلے قبل از وقت پیدائش کا سامنا کر چکے ہیں یعنی آپ کا بچہ سنتیس ہفتوں بعد ہی ڈلیور ہو چکا ہو اگر دوران حمل آپ کے وجینہ سے کسی قسم کا ڈسچارج ہو رہا ہو یا پھر انٹن ہو رہی ہو تو اس صورت میں احتیاط کرنی چاہئے اگر پانی کی تھیلی لیک ہو آپ کا سرویکس کا موں وقت سے پہلے کھل چکا ہو تو پھر بھی احتیاط لازمی کرنی چاہئے اگر رہم میں ایک سے زیادہ بچے ہوں یا حملہ خاتون اگر سیکس کی خواہش محسوس نہ کریں تو اس صورت میں بھی احتیاط کرنی چاہئے عام طور پر سیکس کی خواہش انسان کے جسم کی ایک ضرورت ہوتی ہے لیکن بعض اوقات حالت حمل میں عورت کے اندر اس خواہش میں ہارمونز کی تبدیلی کے باعث کمی واقع ہو جاتی ہے اس صورت میں اگر حملہ ماں اس کے لئے راضی نہ ہو تو اس میں احتیاط برتنی چاہئے حمل کے چوتھے مہینے کے بعد بالکل سیدھے کمر کے بال لٹ کر سیکس کرنے سے احتیاط کرنی چاہئے کیونکہ اس سے خون کی شریانوں کا بچے پر دباؤ پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ دوران حمل سیکس کے دوران کنڈوم کا استعمال آپ کو اور آپ کے بچے کو کسی بھی قسم کی انفیکشن سے محفوظ رکھ سکتا ہے ایک اور اہم بات جو دوران حمل سیکس کرتے ہوئے یاد رکھنی چاہئے کہ سیکس کرتے ہوئے ایک جانب کی پوزیشن رکھنی چاہئے کیونکہ یہ پوزیشن محفوظ ترین ہوتی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید ویڈیوز کے لئے میرے یوٹیوب چینل علمک دنیا ٹو کو لازمی سبسکرائب کر لیں ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ